نوٹ کا سسٹم جب آیا تو اس پہ کافی ساری بحث ہونی گیا ایک کاغذ پہ یہ کاغذ ہے کہ کیسے ایک سیپٹیبل ہے اس کو لوگوں نے ایک سیپٹ نہیں کیا اس وقت لیکن اب وہ نوٹ ایک ضرورت بن چکی ہے ہمیں بھی جو پرابنل سپیس کرنی پڑتے ہیں وہ فترے والی بات تو نوٹ پہ آج تک فترہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن چونکہ یہ ایک وہ سسٹم بن گیا ہے ضرورت بن گئی ہے تو اس کے بغیر اپنی کام نہیں ہوتا آپ لوڈ دیں گے تو آپ کچھ چیز پر چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایٹی ایم آیا ڈیوٹ کارڈ آیا ایٹی ایم جب آیا تو اس وقت بھی لوگ ڈر رہے تھے کہ ہاں ایک مشین سے کیسے پیسے نکل سکتے ہیں ایسا نہ میں پچیس ہزار کیلٹری کروں مجھ بیس ہزار بے بے لازمی سی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسیپٹیبل نہیں تھا لیکن اب ایکسیپٹ ہو جھٹا ہے بینک میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہنا بھی نہیں پڑتا ہے وہ کچھ ایٹی ایم کارڈ کے پیسے کارڈ لیتے ہیں ہم ایٹی ایم مشین کے لئے ایٹی ایم کارڈ دے دیتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو آن لائن سسٹم ہے آن لائن سسٹم میں کیا ہوتا ہے ڈجٹ ٹرانسپر ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے کوئی فیزیکل میرے بینک سے ایکاونٹ سے پیسے نہیں اٹھاتا اور آپ کے ایکاونٹ میں نہیں ڈال دا بلکہ سارا جو کام ہوتا ہے وہ ڈجٹس کام ہوتا ہے اسی طرح بلوکچین پہ جو پہلی ایر بنی وہ کرپٹو کرنسی بٹکوئن بٹکوئن کا سب کو بتائے گیا کہاں پہ تا کہاں سے آیا لیکن میں بی ایسی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ٹرانسپرنسی ٹرانسپرنسی کیا چیز ہے ٹرانسپرنسی یہی ہے کہ آپ کو سورس کورڈ دیا ہوا ہے آپ اس کو چیک کر لیں آپ اگر یہاں پہ پیکج نہیں پرچیس کر سکتے تو آپ اس کو بنائیں خود بنائیں اور آگے اس پہ پیسے کمائیں مطلب آپ کو ایک سورس کورڈ دیا ہوا ہے وہ سورس کورڈ آپ یوز کریں اگر آپ اس کو مائن کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مائنن کریں اور اس کو آپ مارکیٹ میں دیں پیچیں اور آپ اپنے پیسے کمائیں اچھا یوزیبیلیٹی کا سب سے جو بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک کوئن کا وہ ہے یوزیبیلیٹی یوزیبیلیٹی اگر نہ ہو کوئن کی تو لازمی سی بات ہے کوئی اس پہ بیلیف کرے گا نہیں کیونکہ یوزیبیلیٹی کہاں آتی ہے ہمارے پاس جو کوئنس پڑے ہوتے ہیں لازمی سی بات ہے اس کو اگر ہم یوز کریں گے تو لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا ہاں یاں واقعی میں یہ کچھ ہے جس طرح میں نے نوٹ کا بتایا کہ ہر نوٹ کے لوگ بیلیف نہیں کر دیتے اس وقت کیا ہر نوٹ ایک کاغذ سے میں کیسے لے لے کر سکتا ہوں اس طرح بی ای سی میں وہ واحد کمپنی ہے دنیا کی پہلی کمپنی ہے جس نے اس کی یوزیبیلیٹی کو مارکیٹ میں انٹروڈوز کر آیا تو شاپنگ ہنگامہ شاپنگ ہنگامہ شاپنگ ہنگامہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کچھ بھی پرچیس کر سکتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑا ایٹما جس طرح لاہور میں ڈی اے جے میں گھر اس پہ بیٹا ہے سرگیش پہ پشاور میکر ہے گاڑیاں ہیں اس پہ تو یہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں فنتاستک بردار